کیا وشو کا تیسرا مہاید شروع ہو چکا ہے؟ اگر ہاں تو اس کی لپیڈ میں کون سے دیش آئیں گے؟ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پونٹ سکیں حماس کے اسرائیل بطاری کی حملے کے بعد اسرائیل کی طرف سے گزہ پہ تباہ کن حملے جاری ہیں اور فلسطینی شہیدوں کی سنخیہ تین ہزار سے اوپر پہنچ چکی ہیں جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے پوری دنیا کو تباہی کے کنارے پہنچا دیا ہے ایسے دیش جن کی معیشت ہتھیاروں کی کمائے پہ چلتی ہو وہ خوبصورت دنیا کو جہنم بنانے میں تلی ہوئی ہے طاقت کے نشے میں مبتلا ملک شوٹی قوموں کو وسیلوں اور دھردی سے محروم کرنے میں انسانیت کو بھولے جا رہے ہیں ایسی بربریت فلسطین کے خلاف کی جاری ہے اور فلسطین اور اسرائیل جنگ کی تاریخ تو اسرائیلی ریاست کے قائم ہونے سے ہی جاری ہے جس میں فلسطینیوں کو گزہ کے پٹی اور اردن دریا کے کنارے تک محدود کیا گیا ہے لیکن ہماس اور اسرائیل کی شروع ہونے والے جنگ کا انت کسی بڑے انسانی علمے کی طرف اشارہ دے رہا ہے اسرائیلی ٹینکوں اور بھاری تعداد میں اسلحہ اور فوج گزہ کی پٹی پہنچ گئی ہے وار اپنے اروج پہ ہے اسرائیل کے ویشنیانہ حملوں میں فلسطین کے ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں اور لاکھوں لوگ بے گر ہو چکے ہیں اسی صورتی علمہ میں امن امان کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا اوپر سے برطانیہ نے اسرائیل کو مدد کے لیے رویل نیوی جہاز دینے کا اعلان کر دیا ہے اس سے پہلے امریکہ نے بھی اسرائیل کو مدد کا اعلان کر دیا تھا دوسری جانبی ایران نے خبردار کرتے ہوئے اسرائیل کو کہا ہے کہ قضا پہ حملے بند نہ ہوئے تو جنگ کا نیا محاذ کھول دیا جائے گا باہر تعلیم کہتے ہیں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں لیکن جنگ خود ایک مسئلہ ہے جنگ نے ہمیشہ تباہی اور بربادی لائی ہے کبھی ہتھیاروں کا غلط الزام لگا کے بغداد سمیت اراغ کو کھنڈر بنا دیا گیا تو کبھی امریکی میسیلز افغانستان کے پہاڑوں کو چیٹے رہے کبھی لیبیا کبھی شام امریکی وحشت کا نشانہ بنتے رہے امریکہ اسرائیل کی تعداگیر اور ہتھیاروں پہ فلسطین پہ جنگ مسئلت کر کے ان سے ان کا وطن شینہ گیا چھوٹے سے دمیوں ٹکڑے سے بھی انہیں نکالنے کے لیے وحشیانہ کاروائیہ جاری ہے اور پوری عالمی برادری اس تماشے کو دیکھ رہی ہے اس وقت تک غزہ پٹی کی یہ حالت ہے کہ نہ تو وہاں لائٹ ہے نہ کھوراک نہ پانی اور نہ ہی ہسپیٹل میں میڈیسن بچی ہے عالمی برادری اس معاملے میں بھی مجرمانہ خاموشی اکتیار کر کے بیٹھی ہے ریٹ کرا سمیت کوشدار مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن اسرائیل نے غزہ پٹی تک رسائی اور راستہ نہیں دے رہا اس وقت فوری طور پر جنگ بندی کی ضرورت ہے تاکہ حملے بند ہو سکے اور مشکل حالات میں انسانیت کی مدد کی جا سکے حماس نے جنگ بندی پر رضا مندی ظاہر کی ہے مگر اسرائیل اپنے پیشے کھڑے ملک کی سپورٹ پر راضی نہیں ہو رہا اور اپنا جنگی جنون برقرار رکھتے ہوئے حملے کر رہا ہے یہ جنگ اگر اسی طرح جاری رہی تو دنیا کے دوسرے ملک بھی اس جنگ کا حصہ بن جائیں گے اور دیکھتے دیکھتے نوکلیئر وار شروع ہو جائے گی اس لئے اقوام متحدہ جنگ بندی کے لئے اپنا کردار ادا کرے اور اوائیسی سمیت اسرائیل اور امریکہ پر دباؤ ڈالے تاکہ امن امن برقرار رکھا جا سکے تو گروہ ہماری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز ہمیں سبکرائب کر دیں اور کمیٹس میں اپنی رائے دیں تاکہ ہم نیسٹ ویڈیو کو اور بہتر سے بہتر بنا سکیں شکریہ